السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ چبیس سفر سن چودہ سو چیالیس مطابق تیس اگست سن دو ہزار چوبیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم و اشہد ان سیدنا و نبینا محمد الرسول الامین صل اللہ وسلم و بارک علیہ و علیہ و صحبہ والتابعین میرے مومن بھائیو اور عزیز دوستو بلا شبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کلمہ کا مطلب ہے کہ اللہ جل جلالہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نے اپنی وحدانیت کے اقرار کی تاقید کی ہے اور فقط اپنی عبادت کا حکم دیا ہے چنانچہ خدا عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے میری ہی عبادت کرو اسی طرح ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ اسعِ محبوب آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الغرض اللہ کو ایک ماننا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا انتہائی محبوب عمل ہے اور انسان کو جن کلمات کا علم عطا ہوا ہے ان میں لا الہ الا اللہ سب سے عظیم الشان کلمہ ہے اور بندہ اخلاص اور خشوع کے ساتھ جن کلمات کو ادا کرتا ہے اور حضور قلب کے ساتھ جن کلمات کا ورد کرتا ہے ان میں یہ سب سے بہترین کلمہ ہے اس کلمہ کی عظمت و فضیلت بلا حد اور بلا حساب ہے چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْوُضِعْنَ فِي كِفَّةَ وَوُضِعَتْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةَ بلا شبہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً ان چیزوں کے پلڑے سے لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اس میں کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں کیونکہ یہ ایسا جریر القدر کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال پر دلالت کرتا ہے اور اس کے کامل علم اور مکمل اختیار کا پتہ دیتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ صدا زندہ ہے اور پوری کائنات کو سبھالنے والا ہے یقیناً رب کریم کی شان بہت بڑی ہے حجابہ النور لو کشفت لأحرقت سبحات وجہہ من تہا علیہ بصرہ من خلقہ اس کا حجاب نور ہے اگر وہ اس کو کھول دے تو اس کے چہرے کی تجلیات اور شعائیں تاحد نگاہ اس کے مخلوق کو جلا ڈالیں اللہ جلالہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والو باری تعالیٰ جلالہ نے اپنے یقتہ ہونے اور اپنے معبود ہونے کا اس طرح اعلان فرمایا ہے حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بلا شبح اللہ جلالہ کی ذات پاک ہے اس کے علم اور اس کی قدرت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے وہ پہاڑوں کے جماع اور وزن کو اور سمندروں کی وساط اور پیمانے کو جانتا ہے وہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے وہ رات کے تاریخ ہونے اور دن کے روشن ہونے کی مکمل خبر رکھتا ہے رحم مادر میں جو کچھ پرورش پاتا ہے باری تعالیٰ اس کا بھی مکمل علم رکھتا ہے اور اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے خود اس کا فرمان ہے وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست اقتدار والا اور بڑی حکمت والا ہے اس کے شکر گدار بندے اس کی خوب حمد و ثانہ کرتے ہیں اور اس کی قدرت میں غور کرنے والے اس کی عدمت و قبریائی بیان کرتے ہیں اور دکھ درد کے مارے لوگ اس سے فریاد کرتے ہیں اور اپنی مصیوت سے نجات پاتے ہیں کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے میرے دوستو یہ ہے اللہ کی شان اس کے عنابہ کوئی رب نہیں اور اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اللہ جل جلالہ کی شان بہت بلند ہے اس کا فرمان ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس عبادت و بندگی کو صرف اسی کے لیے خالص رکھ کر اس کی عبادت کرو اور تمام تعریفیں اللہی کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے اللہ کے مومن بندو خدا واحد کی وحدانیت کا اخرار کرنا ایمان کی بنیاد ہے اور لا الہ الا اللہ کو بکثرت پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے اس لیے اس پاک کلمہ کی اہمیت کو سمجھو پوری زندگی اس کا احتمام کرو دن میں اور رات میں زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کرتے رہو اس کی برکت سے ہمیں دین و دنیا کی کامیابی ملے گی اور قیامت کے دن نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ وہ لوگ سعادت مند ہوں گے جنہوں نے اپنے اخلاص قلب کے ساتھ اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کلمہ کی برکت سے بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهُ بلا شبحہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ لیا اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے جس شخص کی موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ایسے بندے کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا آخیر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنی توحید اور کبریائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اس ملک کے صدر دیو وقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرمائے یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شجوع پر رحمت نادل فرمائے اس ملک کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گهوارا بنا وفقا اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و علی من تبعہم بیحسان الی یوم الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب ہی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریم ابو ذبی کے تعابن سے پیش کیا گیا